ویلکم باک یورز وہاں پہ کانون ساز اسیمبلی ہے بالکستان گلگر کے علاقے میں وہ کیا کر رہی ہے کس آئین کے تحت ہے جس آئین کے تحت بھی ہے ایک اسیمبلی تو وہاں پہ ورک کر رہی ہے وہ اسیمبلی پاکستان کی طرف سے مقرر کردہ کشمیر افیرز اور نورڈرن ایریا افیرز کے منسٹر کے چیئرمین شپ کے انڈر میں چل رہی ہے کسی کانسٹویشن کے تحت نہیں ہے چیرمین جس وقت چاہے ان کو ڈیس میس کر سکتا ہے جس وقت چاہے وہ اپائٹ کر سکتا ہے اوکے کامنگ باک تو مائے کوئیسٹن بفور ہم بریک میں گئے تھے آپ بتائیے آپ کس طرح یہ اپنے اس علاقے کو کس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایک انڈیپنڈن سٹیٹ یا آپ اس کو اس حدود میں رہنا چاہ رہے ہیں حدود سے باہر نکرنا چاہ رہے ہیں کوئی تو وہ ہی نا میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں ہمارے علاقے کو چونکہ پاکستان کے کسی صعبے سے کمپیر کر کے وہ ویسے بھی آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے ہمیں کشمیر سے کمپیر کر کے دیکھیں یہ پاکستانیوں کے نزدیک یہ کون سی منطق ہے کہ ہم ہندوستان جائے تو کوئی بات نہیں ہے آزاد ہو جائے تو ہمیں قبول نہیں ہے دیکھیں نا ہم ہندوستان جانا چاہتے ہیں ہم ہندوستان نہیں جانا چاہتے ہیں ہمارے عباو اجدار نے ہندوستان سے لڑائی کی اور آج بھی نائنٹی نائن میں بھی ہمارے لوگ جو ہے کرگل میں شہید ہوئے ہیں تو آج بھی ہم لوئل ہیں ٹھیک ہے ہم اپنی درتی سے لوئل ہیں ہم گلگیت اور بلتستان سے لوئل ہیں اگر یہ گلگیت اور بلتستان پاکستان کا کنسٹویشنل پارٹ بنے گا تو اسی طرح ہم پاکستان کے لائل بنیں گے اگر پارٹ نہیں بنے گا تو ہم بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ اب آپ کی بات کلیئر ہوئی ہے بہت حد تک اچھا ایک چیز میں بتاتا ہوں یہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ میں ادھر سے محبت کی باتیں کروں اور ادھر سے اس کا ریسپونس نہ آئے تو ہمیں تو یہ پریشانی ہے نا پاکستان کی حکومت اگر وہ بنا سکتی ہے اپنا صوبہ یا چیز ساکتی ہے آپ بلوچستان کی زبان بیالے والوں کی زبان بول رہے ہیں کہ ادھر سے محبت نہ ہے تو دیکھیں نا میں آپ کی بات پہ بہت حد تک اگری کرتی ہوں لیکن آپ اگر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس بات پہ اگری کر جائے اب it's up for a minute coming to you no country a sovereign state انڈیا کو ہی لے لیں اسام ہو گیا کشمیر ہو گیا جہاں پہ وہ ذاتی پہ ذاتیاں کیے جا رہے ہیں مطلب مسلسل for the past so many years no sovereign state will allow or would want a part of it to break away یا ازادی دے دیں اس کو لیکن let's be you know i mean we right now ہم پاکستانی ہیں ٹھیک ہے آپ بھی اپنے آپ کو پاکستانی پہلے کہتے ہوں گے اب بنائیں گے تو بنائیں گے تو پاکستانی بنائیں گے تو ہم تو پاکستانی سمجھتے ہیں بنائیں گے اس طرح آپ باقی بھی بہت سے پروونسز ہیں جن کو نہیں دی گئے نہیں دی گئے میں بلکل اگری کرتی ہوں لیکن کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ الگ ہو جائیں میں آپ سے گزارش کروں گا نہیں ایک چیز ہے کہ حقوق ایک الگ بات ہوتی ہے ٹھیک ہے نا نیشنل ایڈنٹیٹی ایک الگ بات ہوتی ہے ٹھیک ہے نا میں پاکستان آپ پاکستان کی شہری ہے آپ پاکستان کی شہری ہوتے ہوئے آپ بھی ایک شناختی کارڈ رکھتی ہے میرے پاس بھی پاکستان کا شناختی کارڈ ہے پاسپورٹ بھی پاکستان کا ہے تمہیں اور کس کا میں پاسپورٹ لے لو ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے لیکن اس کے لئے ایک چیز یہ ہے نا میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں یہ لمبی بات میں جو پھراک کرتا ہوں تو آپ سمجھتی ہوں گی کہ جناب یہ کیا کہنا چاہتا ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے بھی اس میار پر لانا پڑے گا جس میار پر کم از اکم آپ نے سینٹالیس میں آزاد کشمیر لے کے گئے ہیں آج تو چھوڑ دے ٹھیک ہے نا پھر یہ بات ہوگی ورنہ کیا ہوگا پاکستان کی ایگزیکیٹیف آرڈر وہاں سے پریزیڈ مشرف صاحب یا پرائم منسٹر جو بھی ہوگا گلانی صاحب ایگزیکیٹیف آرڈر پاس کر کے گلگت بلتستان کو پاکستان کے کانسٹویشن میں اندر لاسکیں گے ایسا ہے آپ بتائیے نا ہم مجھے تو نہیں بتائیے پھر تو سیرنگیر بھی آئے گا پھر تو مزفر آباد صاحب کل اپنا حصہ بنا کر فارق ہو جائے جب آپ بنا سکتے ہیں آپ بتائیے نا کس بات کی ہوگی اس بات کی انتظار ہوگی کیوں ویڈ کر رہی ہے پاکستان کی مختلف حکومت ہے کس چیز کی میں تو وہ کشمیر لینے کے یہ پاکستان